سلام علیکم دوستو رحمان ڈسکوری یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کرکٹ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دیکھا جانے والا کھیل ہے اس کے چاہنے والوں کی تداد میں دن بعد دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے کرکٹ کے ماہرین کا ماننا ہے کہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ یہ کھیل پوری دنیا میں چھا جائے گا اور دنیا کا بچہ بچہ میچ دیکھنے کے لیے سٹیڈیوم آئے گا لیکن دوستو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ میچ دیکھنے والوں کا راج چاہ سٹیڈیوم افراد کی انجائش زیادہ ہو جاتا ہے اگر کوئی بڑا میچ ہو تو ٹگٹ دو دن پہلے ہی سیل ہو جاتی ہیں تو آج ہم آپ کو دکھائنے والے ہیں کرکٹ کے دس بڑے سٹیڈیوم تو ویڈیو کو پورا ہنٹ تک لازمی دیکھیں اور ساتھ ریمان ڈسکوری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجئے گا نمبر داس پہ ہے سیڈنی کرکٹ گراؤن سیڈنی کرکٹ گراؤن دنیا کا دسوہ بڑا سٹیڈیوم ہے جس میں ارتالیس آزار ظاہرین کی منجائش ہیں یہ انیس سو اٹھاسی میں کھولا گیا اور کرکٹ کے لیوہ بنیادی طور پر رگبی لیگز کی میزبانی بھی کرتا ہے نمبر دو پہ ہے ڈاک لینڈ سٹیڈیوم ڈاک لینڈ سٹیڈیوم کو مورل سٹیڈیوم بھی کہا جاتا ہے سٹیڈیوم میں ایک منفرد حسوسیات کی میزبانی کرتا ہے جس میں آپ اپنی نشیست کو منتقل کر سکتے ہیں آپ نیچلے درجے کے چار حصے میں منتقل ہو سکتے ہیں ڈاک لینڈ سٹیڈیوم جو مورل سٹیڈیوم کا نام سے مشہور ہے اس کا افتہ سن دو ہزار میں ہوا تھا یہ چار سو ساٹھ ملین ڈالر کی لاکر سے تمیر کیا گیا تھا اور اس میں ارتالیس ہزار ظاہرین کی منجائش ہے نمبر آٹھ پہ ہے جے ایس سی اے انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیوم جے ایس سی اے انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیوم ائر گارڈن کے بعد ہندوستان کا سب سے قدیم کرکٹ سٹیڈیوم ہے جے ایس سی اے انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیوم میں پچاس ہزار ظاہرین کی منجائش ہے یہ سٹیڈیوم فوٹبال اور کرکٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے سٹیڈیوم کا کل بچٹ تین سو نوے کروڑ روپے ہے نمبر ساتھ پہ ہے ایڈلائیڈ آوال یہ سٹیڈیوم نہ صرف کرکٹ میچوں کی میزبانی کرتا ہے بلکہ فوٹبال، ساکر، ٹینس اور رگبی یونین کی میزبانی بھی کرتا ہے ان تمام چیزوں کے علاوہ یہ میوزیکل شو بھی کی بھی میزبانی کرتا ہے اس میں ترپن ہزار پانسو تریاسی زائرین کے بیٹنے کی منجائش موجود ہے نمبر چھے پہ ہے رجیب گاندی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیوم آر جی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیوم میں پچپن ہزار کرکٹ شاہکین کی مجائش ہے ہیدراباد میں آر جی سٹیڈیوم 63 اکر رکھنے پر پھیلا ہوا ہے آئی پی ایل وہ لیگ ہے جو زیادہ تر اس سٹیڈیوم میں کھیلی جاتی ہے یہ سٹیڈیوم دکن چارچیز، سنرائز ہیدراباد اور ہندوستانی ٹیمگوں کا ہوم گراؤنڈ ہے اسٹیڈیوم میں 2017 اور 2019 میں آئی پی ایل کے فائنل میچ کھیلے جا چکے ہیں نمبر پانچ پہ ہے پرتھ اسٹیڈیوم پرتھ اسٹیڈیوم 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 میں ہے اسٹیڈیوم میں ساٹھ ہزار سائرین کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے جو مغربی اسٹیڈیوی ریاستی حکومت کی ملکیت ہے اسٹیڈیوم کے مہنگے ترین اسٹیڈیومیوں میں سے ایک ہے اس کی قیمت تقریباً 1.6 بلین ڈالر ہے نمبر چار پہ ہے شہید ویر نرائن سنگھ انٹرنیشنل کرکر سٹیڈیوم شہید ویر نرائن سٹیڈیوم کو نیا رائے پور انٹرنیشنل کرکر سٹیڈیوم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نیا رائے پور سٹیڈیوم 36 گر میں 2008 میں قائم کیا گیا تھا اس میں 65 ہزار ظاہرین کی گنجائش ہے شہید ویر نرائن سٹیڈیوم نے پہلی بار 2010 میں ایک میچ کی مذبانی کی جو کینڈین قومی کرکٹ ٹیم اور 36 گر کرکٹ ٹیم کے درمیان کھیلا گیا نمبر تین پہ ہے ایڈن گارڈن یہ سب سے پرانا سٹیڈیوم ہے جو ہندوستان میں بنایا گیا یہ سن 1664 میں بنایا گیا تھا اس سٹیڈیوم میں 66 ہزار ظاہرین کے بیٹھنے کی منجائش موجود ہیں ایڈ گارڈن بہت سے کرکٹ کے ٹرنامیٹس کی مذبانی کرتا ہے نمبر دو پہ ہے میلبرون کرکٹ گراؤنڈ یہ سٹیڈیوم این ایم سٹیڈیوم بننے سے پہلے دنیا کا سب سے بڑا سٹیڈیوم تھا میلبرون کرکٹ کلب نے اسے انیس 1853 میں وکٹوریا کے یارہ پارک میں بنایا تھا اسٹیڈیوم کو جی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پچھلے ایک سو پچاس سالوں سے یہ سٹیڈیوم کرکٹ کے مقبول ترنامیٹس کی مذبانی کرتا آ رہا ہے اس میں ایک لاکھ چوبیس ظاہرین کی گنجائش موجود ہے یہ سٹیڈیوم اسٹیلیا وکٹوریا میلبرون سٹار کا ہوم گراؤنڈ ہے نمبر ایک پہ بھارت میں کرکٹ کا بہار ہمیشہ سر چڑھ کر بولتا ہے لیکن اب یہ اور بھی زیادہ انچائیوں تک پہنچ چکا ہے جب سے دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیوم اس میں بنا ہے جی ہاں دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیوم اس وقت انڈیا میں ہے جس کا نام نرینڈن موڈی سٹیڈیوم ہے اسٹیڈیوم میں ایک لاکھ دس ہزار افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے جو 63 اکر پر پھیلا ہوا ہے دنیا کے دس بڑے کرکٹ سٹیڈیوم میں سے اس وقت چار انڈیا میں ہیں یہی نہیں یہ ہندوستانی ٹیم اور گجرات کی ٹیم کا ہوم گراؤنڈ بھی ہے